اسلام علیکم میں مفیصل عجیز خان بہت دریچس پسن کا فردہ میں آج ایک تو کل والے پروگرام پہ بہت سارے ایکشنز ہوئے اس کا میں لاسٹ وی ذکر کروں گا لیکن کرونا جو ہے وہ اپنے خاتمی کی طرف ہے سارے دنیا کے اندر جو ریسرچ ڈیزیشنز میں ڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ کرونا کا پرسنٹیج لیویل جو اکراب ڈاون جا رہا ہے پاکستان کے اندر سی سنیریوں ہلکا سا آرہا ہے لیکن فیوٹر کے اندر دو تین رفتوں کے اندر یہ سنیریوں ڈاون ہوتا واہ نظر آ رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم احتیاط نہ کریں اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں ختم ہونے والے موالک میں شامل ہیں جہاں پہ کرونا تیج سے خطا ہو رہا ہے لیکن ہمیں ایٹیات کرنی ہے بازاروں میں بھی کروں میں بھی کم باہر نکلنا ہے تمام سکتے ہیں ایپونٹن چیز یہ ہے کہ عمران خان بائی سال تک جس کے کچھ شور مچاتے رہے احتساب کروں گا لوگ دب آپ پیسہ واپس لے گیا ہوں گا اور پڑی سٹرکل کیا لوگوں نے ووٹ اس بھارت پر دیا آپ میں بہت محنت کی پاکستانیوں میں اور ایک تبدیل ہی آئی گی اور کرپن کا خاتم آ ہوگا کرنے والوں کو پکڑا جائے گا جلو میں ڈالا جائے گا احتساب کا عمل پاکستان میں تیز ہوا یہ ہوا ہوا احتساب کی دکان بات احتساب کی دکان بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے نیب کی تطفیم کسی وقت بھی عمل میں آ جائے گی نیب کے ادارے کے ساتھ یہ ہوا کہ کیئرمن صاحب جو ہیں وہ کوئی ان کے پاس ارتیارات بظاہر نہیں رہیں گے نہ کسی کی گرفتاری ہوگی نہ زمانت میں رکاوٹ ہوگی نہ مجھے بہت آرام سے خلوہ بنا کے ادارے کو سامنے دیا جا رہا ہے تو آپ پاکستان کی سالے سارے پاکستانی بہت کچھ ہوں کے اپنے ٹائم پر آئے گی فائٹ اپنے ٹائم پر اڑے گی مسافروں کو صحیح وقت پر پہنچائے گی تپنی بڑی بات ہے میں مبارک بات دیتا ہوں اس اس آرڈر کے پر بنیانی طور پر جو عملہ ہے اسے پابند کیا گیا ہے کہ آپ نخرے نہیں کریں گے جہاں آپ کی کیوں کی لگے گی کرونا کے مطلع ممالک میں جہاں پہ پاکستانی پسے میں ان کو لے کر آنا ہے تو آپ نہ نہیں کریں گے پائلٹ نہ نہیں کرے گا کرونا نہیں کرے گا لیکن چیز بہت اچھی ہے پی آئی ٹائم پر ہوگی اور ایک سنہرہ دور آفیس آئے گا اگر اسی طرح سے اس چھے ماہ کے اندر یہ چیزیں لاغو رہتی ہیں اور ایمپلیمنٹ ہوتی ہوتی رہتی ہوتی رہتی تو پھر مستقی پہ بہت اچھا مر لے رائے گا پھر ایک اور معاملہ یہ ہے کہ پیٹرول کے پرائز کتنے کم ہونے چاہیے میرے حساب سے جس میں دنیا کے اندر پیٹرول میں کمی آئی ہے حکومت جو اس میں مال بنانا چاہتی ہے حکومت چاہتی ہے پیسہ بنایا ہے صرف بیس روپے پانگرہ روپے پیٹرول کے اندر پرائز اس کے اندر کم کرنے کی بات ہو رہی ہے بیس روپے کم کرنے کی بات ہو رہی ہے مٹی کے تل میں چارلس روپے کم کرنے کی بات ہو رہی ہے لیکن زیادہ کم کرنے چاہیے اس میں بھی حکومت پیسے بنا رہی ہے لوگوں کو کیجیبوں سے پیسے نکال رہی ہے کہ زیادہ پیسے کم کر دیں پیٹرول کے اس میں تو مہنگائی میں کمی آئے گی زفور اندوزو والا آرڈینس تو کام کر نہیں رہا اس میں تو پکڑا دکھڑا ہی نہیں رہی مہنگائی بہت زبدست ہے پکڑے دکھڑے والا کوئی نہیں انسپیکٹر نظر نہیں آ رہے ہیں صوبے مان نہیں رہے وفاقی بات ایسی کے چیسی کی بھی ہے سندھ کے اندر تو کوئی پچھنے والا نہیں ہے ہر چیز مہنگی ہے بلکستان میں بھی صورتحال ہے پنجاب میں بھی صورتحال ہے وہ پتہ نہیں کہاں گی آرڈینس اس کے اوپر عمران خان نے بہت زوردار انداز میں خطاب فرمایا تھا بہت بڑا سوال یہ آگیا ہے کہ جب بیانیاں ہوتا ہے جس کے پر وہ حکومت میں آتے ہیں پر فارم کرتے ہیں اور لوگ انہیں دوبارہ پورٹ دیتے ہیں تو بیانیاں جو ہے وہ پیٹی آئی کا پارے ہوگی ہے پارے ہوگا امران خان ساکتے لیے بہت بڑا چیلیں کہ اپنے لوگوں کو کس طرح سے مطمئن کریں گے بارہ یہ ہونے جا رہا ہے نیٹ بارہ تیسری چیت میں آپ کو سنانا بتانا جاتا ہوں تھوڑے دے پہلے میرے پاس ایک میسیج آیا ہے میرے دوست پر بہت پیارے آدمی ہے بہت الگ سوچتے ہیں لیکن سوچتے کیا ہے اس وقت میرے پاس جواب نہیں میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ جب سے امران صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے کراچی پہ سن میں تو کراکشن ہے وہ بہت ہی علوش پہ رہتی ہے اور شبوں کے درے لیکن جب سے امران خان کی آئی تھی اکومت اس وقت سوچا تھا کہ کرپشن نہیں ہوگی رشوت نہیں لے جائے گی بیروکریٹ سے رشوت نہیں لیں گے سرکاری کاموں میں رشوت نہیں دینے پڑے گی لیکن تھڑلے سے رشوت چل رہی ہے اب لوگ کے پاس کاروبار بند ہے اور کی فیکٹری امالنے کا سسٹم بند ہے رشوت پھر بھی دینی ہے کیا زکاة کے پیسوں سے رشوت دیتے ہیں کیونکہ زکاة تو لازی میں کیا دیتے ہیں میں مفتر بلوائی کرام سے یہ پوچھوں گا پروگرم کروں گا اس پر پوچھوں گا لیکن میسیج سننے کا ہے یہ ایک صحابہ نام نہیں بتا رہا ہے بوری بات ہے لیکن میرے سے سننے ہی کی آبازیں رشوت دیتے ہیں اب اس وقت رشوت جب سے امران خان صاحب آئے ہیں تو امرانداری کے لیبل لگا کے جتنے بھی رشوت خور راشی افتران ہیں انہوں نے رشوت ڈبل کردیا کے بعد سکتی بہت ہے تو رمضان کا مہینہ اس حالے سے میرے باز ذہن میں آئی تھی کہ اگر ہم جو رشوت دیتے ہیں تو جدید علماء کہلاتے ہیں ان سے مشورہ مشابرت کی جائے کہ بھائی اگر ہم زکاة میں سے رشوت دیتے ہیں کوئی جائز ہے مطلب وقت کے تغازے کے ساب سے کوئی فتفہ بلتا ہے زکاة نکال کے رکھی ہے زکاة دینی ہے زکاة لازم ہے کارووار زدگی نہیں چل رہا فیکٹریہ کھولنی ہے آجاتے ہیں ڈپٹی کمیشنر صاحب ان کے لوگ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑے عرضت طریقے سے ہم نے دونیشن دینی ہے وہ ڈویشن جس طرح لے جا رہی ہے وہ رشوت کی طرح سے ہی لے جا رہی ہے تو آپ کو کیا کریں جس نے فیکٹریہ چلا رہی ہے وہ کیا کریں اپنے زکاة پیسے دے دیں میں ویسے لگا آپ سے پوچھوں گا مجھے لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے پھر زکاة ایک پاک چیز ہے رشوت نہیں دینی چاہیے یہ حرام ہے لیکن بھارل اپنے بری درہ پسے میں کریں گے اگلے موضوع کی طرف پڑھتا ہوں پی آئی اے نے بہت زمدہ سسم کا حکم نامہ نکالا ہے کہ اب پی آئی اے کی کوئی فلائٹ آئندہ چھے ماہ تک موتل نہیں ہوگی اس میں تاخیر نہیں ہوگی فلائٹ منسوف نہیں فلائٹ جو ٹائم دیا جائے گا اسی ٹائم پر جائے گی اسی ٹائم پر پہنچے گی اپنے مسافروں کو لے گی اپنے منزل تک پہنچے گی یہ ٹائم پر چھے مہینے کا ٹائم پر لگایا گیا بیسکلی کورونا کی وجہ سے لگایا گیا لیکن یہ پی آئی اے کیلئی ایک سنیرہ ٹائم میں کہ دوبارہ اپنے نظم و زب کیوں نہیں آرہا نلکھوں میں پانی جا کہاں کیا کوئی سیاست ہے کوئی تکلیف دینی کا محلہ بنایا ہوگا کہ کاراشی کے لوگوں کو پانی نہیں دیں گے بلدیا ٹاؤن میں نہیں دیں گے رنگی ٹاؤن میں نہیں دیں گے نورد کاراشی میں نہیں دیں گے پانی کیوں نہیں آرہا رسول سین شاہ صاحب اس طرح یہ لوگ آپ کی بزارت میں اگلی اٹھا رہے ہیں اور ایمری واتر بورڈ سے پوچھیں کہ یہ پانی کیوں نہیں آرہا پانی کیوں نہیں آرہا تو پانی اب کیوں نہیں آرہا مجھے بہت سر لوگوں نے ایمیل کیے تو میں چاہی رہا تھا کہ اس کے اوپر پانی کیوں نہیں آرہا پانی کو آنا چاہیے اس کے پر بات کرنا بہت ضروری تھا ایک بہت چھوٹی سی بات ہے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہاں کہاں پیسے خرچ ہوئے سارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں پیسے خرچ ہو رہا ہے ایک سو نوارہ روپے کا سین اکومت راشن بڑھ دیا کیا ہم کوئی ایپ بنا سکتے ہیں جب ہم بہت زلدی ہے ایپ بنا لیتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اتنے کرونا سے متعلق پیشنٹس ہیں اتنے لوگوں کا علاج ہو گئے اتنے شہید ہو گئے ہیں تو یہ کیوں نہیں بنا سکتے کہ کترے پیسے دیکھ کہاں کہاں خرچ کیے کس کس شہر میں خرچ کیے کس اس علاقے میں خرچ کیے کس کس محلے میں خرچ کی ترانسپرنسی لے کر رہا ہے آ سکتی ہے لا سکتے ہیں تو جب دو سو تر تین چار پائی دن کے اندر ہفتے میں دل دن کے اندر بنا دیں امران خان صاحب ترانسپرنسی کے لیے موسیقی